بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دا شو اور آج خوشی کا دن ہے اور عید کے موقع پر میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید کی خوشیاں ضرور منائے لیکن اس کے ساتھ جو ایسو پی حکومت کی جانت سے جاری کیے گئے اس پر عمل درامت کریں چونکہ جو ایک وبا ہے وہ بھی ایک شدت اختیار کا پہ چلی جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو آج عید ہے چونکہ اور ہمارا ایک تہوار منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس کے اندر میرے آج مہمان جو ہوں گے اس حوالے سے اس سنیریو میں اور اس پنڈیشن میں وہ بڑے یوزفل ہیں بڑے ناؤر پروفیسرز ہیں ان سے بات کریں گے ایر شو میں عید اور کرونا دونوں جو ہے وہ خوشیاں بھی بنانی اور کرونا سے بچنا ہے تو کس طرح آج ہم اس حوالے سے جو ہے وہ کس طرح بچ سکتے ہیں سب سے پہلے بڑے فیمس پرنسیپل میرے دوست بھی ہیں پروفیسر محمود صاحب سر ویلکم ڈاکٹر امبرین اکبال ہیں ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر خالم سود گوندر مینے ساتھ موجود ہیں اور ناؤور پروفیسر سرجل بھی ہیں ڈاکٹر فریز زفر صاحب ہیں الگ اچ کے پروفیسر محمود ایاز سے بات کرتے ہیں آج کے اس دن میں ساب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید کی خوشیاں بھی ہم بنا رہے ہیں تو کرونا سے کیسے بچنا ہے دیکھیں کرونا سے تو ہم سلسل بچنے کی کوشش کرتے چلے آرہے ہیں پشتے چند ماہ سے لیکن جیسے جیسے ایج نزدیک آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہماری معاشی مجبوریوں کی بیئے سے سرکار پاکستان نے اجازت دی لوگوں کو کہ وہ اپنے کاروبار کو کھول سکے اور اسی طرح پھر بزاروں میں سڑکوں پہ شاپنگ مالز میں عام درفت ہو گئی مسجدیں آباد ہو گئی رونکی آگئی واپس آگئی لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا شروع کر دیا اجتماعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پنجاب ہے اس نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح کیسے اس وبا پر قابو پائے جا سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پبلک کا ہماری عمام کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے لوگوں نے شروع میں تو بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور جیسے اس وبا کا سامنا ہوا تو لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے گھروں میں محدود کر لیا لیکن انسانی ایک ارتقاء اس طرح سے ہوئی ہے کہ انسان پابندیا برداشت نہیں کرتا تو جیسے ان کو موقع ملا کچھ دن تو پابندی برداشت ہوئی لیکن اس کے بعد پابندیاں توڑ کے لوگ باہر نکل آئے تو اب یہ جیسے جیسے آپس میں معاشرتی جو جب کم ہوتا چلا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے شاید اس وبا کے پھیلے میں شاید یہ بہتیاتی تھوڑی سی جو نا معون ثابت ہوگی لیکن میں چاہوں گا کہ جس طرح میں آج دیکھتا رہا کہ مسجدوں کے اندر بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہ فیزیکل دسٹنسنگ کی لوگوں نے اس چیز کا بڑا احترام کیا ہمارے جو علماء انہوں نے کھلے جو نا گراؤنڈز میں اجتماعات کا بندبس کیا ایسن کالج میں جہاں پہ ہم خود نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ انہیں بہت وسیع امتظام کیا ہوا تھا اور بڑے محفوظ طریقے سے ایپ کا اجتماع ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کا تعاونس میں شامل ہوئے گا تو ہم بڑی بخوبی سے اس وبا کا مقابلہ کر لیں گے خاص طور پر ایپ کے دن جب سب آپ سے بزید بات کرتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں پرقصر خالد مسعود گوندل کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی ہیں سے پہلے پاتمہ جرام میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی رہے ایک بڑا نام ہے موجود ٹائم دیتے نہیں لیکن آج ہم خوش قسمت ہے کہ عید کے اس موقع پر موجود ہے جب سب ہمارا ایک رواہ جائے کہ ہم جب عید کے دن جب تک ہم اپنی رشتداروں سے نہ ملے میڈجور نہ کریں اور کٹھے بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں تو آج کے دن آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آج میں عید والے دن چونکہ روزہ جو اجساء رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کا دن اس کو مختص کیا گیا کہ آج آپ نے خوش ہی منانی ہے تو آج آپ کے سمجھ دیں کہ بھبا بھی ہے تو کیا آپ پرمیشن دیتے ہیں لوگوں کو جو اس وقت دروں میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میل جور بھی کریں کٹھے بیٹھ کر کھانا بھی کہیں ایک دوسرے کی طرف جائیں بھی دیکھیں جی میں آج عید کے دن دیکھیں تو آپ کو عید مبارک بھی اور سب دوستوں کو اور عوام کو بھی جہاں تک رسپانسیبیلٹی کا تعلق اور پیغام کا تعلق ہے اس میں جو اس وبا میں جو رسپانسیبیلٹی جنہوں نے ایگزیبیٹ کرنی ہے اس میں حکومت ہے میڈیکل پروفیشن ہے عوام ہیں اور آپ میڈیا لوگ گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ جب ایک پیشنٹ دینی تھا تو دو مینے پہلے تیاری شروع کی پھر اسطوالوں کے اندر انٹینسیب کیر یونٹ پھر آئیسولیشن یونٹ اور پھر ان کے قارنٹائن سینٹر پوری انہوں نے اپنی رسپانسیبیلٹی جس انداز میں تھی اسے عوضہ پر آنے کی کوشش کی میڈیکل پروفیشن جو ہے وہ فرنٹ لائنز پہ ہمارے پروفیسرز ہمارے نرسیز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ینگ ڈاکٹرز پیرہ میڈک سار آپ کا رول پلے کر رہے ہیں اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ادنی مرا رہے ہیں کرونا وقت کے پیشنٹ کے ساتھ وارز میں اس وقت ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں اور میڈیا اپنا لیکن آج کے دن جو عوام کو پیغام دینا ہے وہ خدارہ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں مساجد میں آپ نے سوشل ڈسٹنس رکھا اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ گھروں میں رہے لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑا سا یہ بزاروں میں رش سامنے آیا اور اس کے اثرات بھی آئے تو میرا اپنا یہ پیغام عوام الناس سے یہ ہے کہ عید اس عید کو اس عید کی طرح آپ نہ ملیں جس طرح سے آپ سوشل گیترنگ کرتے ہیں اس سوشل گیترنگ کو سوشل ڈسٹنس میں کروڑ کر دیں آپ اکیلے اپنے گھروں میں رہ کے خوشیاں منائیں لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں گھر کے اندر بھی جو پرنسیپلز جو ہمارے کمیٹیز نے آلڈی بتایا ہوئی ہیں جس میں ہینڈ سینڈیزیشن ہے ماس کا استعمال ہے سوشل ڈسٹنس ہے اس عید کی خوشی ان مریضوں کے نام کر لیں جو اس وقت ہستوالوں میں موجود ہیں ان میڈیکل پروفیشن کے نام کر دیں گے جو بیچارے اپنے گھروں سے گھروں میں نہیں ہیں اس قطع کرونا بارڈز میں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اور جتنے جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق اگر ہم یہ عید سیلیبریٹ کریں گے تو یہ حقیقی عید ہوگی اور انشاءاللہ عید کے بعد ہمیں اچھی خبر ملے گی کہ پاکستان میں کے جو حالات ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح ویسٹ سفر کیا پاکستان اس طرح سفر نہ کریں در صرف یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی لوگ یہ بات سننے کے لیے یہ خبر سننے کے لیے بڑے بیتاب ہیں کہ کرونا سے جان چھوڑی ہے چونکہ ڈر بہت زیادہ خوف بہت زیادہ در صرف آپ کی عید والے دن آج عید کا دن اور آپ اسپیکٹال کا وزیڈ بھی کرتے ہیں کیا آپ نے ان مریضوں کے ساتھ جو ٹائم گزارہ ہے جو اس وقت مختلف وارڈ میں موجود ہیں اور آپ کو خاص طرح جو آپ نے ہیلتھ پروفیشنلز ڈاکٹرز پیرا میڈکل سٹاف کو آپ نے خاص طرح جب ان کی تعریف کی تو بہت اچھا لگا جو اس وقت گھروں میں منانے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے کیا فیلنگز تھی آج جو مریض بچارے جو گھروں میں نہیں ہیں اس وقت در صرفتالوں میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرا پہلا ایکسپیرینس جو مریضوں کے ساتھ انٹریکشن کا ہوا وہ آج سمہینہ پہلے تھا جب آپ لوگوں نے ٹی وی پہ خبر چلائی کہ جی سینئر لوگ پیشنٹس پہ انٹریکٹری کرتے جاتے نہیں ہیں تو میں نے خود پی پی کے ساتھ مریضوں کے پاس کیا پیشنٹس سے میں نے انٹریکٹ کیا اللہ کا شکر ان کا عدیات مل رہی تھی ان کا ٹھیک میں ٹھیک ہو رہا تھا ڈاکٹرز کے رویے کے ساتھ وہ مطبئن تھے آج تو بیسیکلی میرا جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں عید مناؤں ان ڈاکٹرز کے ساتھ ان اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ان اپنے کولیگز کے ساتھ جو اپنے گھروں سے ہٹ کے ہسپیالوں میں اس کے ڈیوٹیز دیا رہے ہیں ای ٹھیک میری وزٹ اس وزٹ کا اس پہ دیور ویری وچ انسپیریٹیڈ اور ایک موٹیویشن ہوئی کہ اٹلیسٹ ہمارے ساتھ آکے عید بنا رہے ہیں اور پیشنٹ کے لیے بھی یہ ایک اچھا پیغام تھا کہ یہ ڈاکٹرز اپنے گھروں کو چھوڑ کے آج عید ہسپیال میں ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں بہت اچھی بات کہ آپ سینئرز اپنے جونئرز کی تعریف کریں گے اور جو بچارے آج گھروں کی بجائے ان ہسپیالوں میں کرونا کے مریضوں کے ساتھ ان کا علاج مالجہ کر رہے ہیں ان کو علاج فرہم کر رہے ہیں اور اپنی تمام خوشیاں انہوں کے ساتھ گزار رہے ہیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے تعریف کی پروفیسر فریز صاحب جو ہیں وہ گرنیکالوجیسٹ ہیں جنرل سبطال کے پرنسیپل ہیں اور اس سے پہلے فیصلہ بات میڈیکلی یونیورسٹی کے وی سی بھی رہے ہیں آپ آج کے دن کیا کہیں گے آج خوشیوں کا دن ہے لیکن بدکسندی سے کرونا بھی ہے تو ہم کھن کر خوشیاں منا بھی نہیں سکتے جو ہماری ہیسٹری دہی ہے کہ ہم جناب پہلے دن جو ہے وہ کس طرح اپنے فیملی لوگوں سے ملتے ہیں رشتداروں سے ملتے ہیں پھر جو ہے وہ اگلے دوسرے تیسرے چوتھے دن جو ہے پھر ہم نکلتے ہیں پارک میں تو اب تو وہ صورتحال نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں اس کرٹیکل سچویشن میں جو اس طرح خوف بھی پیدا چکا تو آپ مارے ناظرین کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن آپ نے تو بڑا اچھا یہ ٹاپک چونے اور اس کو عید کے دنوں میں آپ نے رکھا میں سمجھنا ہوں دیکھیں یہ اس وقت ایک ایسا موقع ہے جس وقت خانہ کعبہ بند ہو گیا تواف ایک ٹائم ایسا آ گیا پرینڈے کر رہے تھے انسان روکے گئے مسجد نبی کی انٹرنس بند ہو گئی اور مساجد میں بھی منع کر دیا گیا تو اب چیز اس طرح کیا ہے کہ ہمیں عید کے لئے خاص ایک اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیں ایک سوشل ڈسٹنسنگ پروپر کر کے چلنا چاہیے اسلام میں بہت تھوڑے تیوار منانے کا کا گیا ہے جس میں عید ایک بہت امپورنٹ ہے لیکن اس وقت چیز ایسی آئی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کا تو وہاں جا کے پیشنٹس کے بیچ میں بیٹھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو زیادہ تیر بہت ہمیشہ ہم کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں روز جانا ہوتا ہے لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک آ دن چھوٹی کر لیا کریں لیکن یہ کہ ہم لوگ اگر نہ جائیں تو ہماری جو باقی ٹیم ہے وہ ڈسکریج ہوتی ہے اور پھر وہ نیچلی ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم ہمیں بیسیکلی جو ہماری عوام ہیں ان کو جیسے گندل صاحب نے بھی کہا عید پچھلے کچھ عیدوں سے ویسے ہی ٹیلی فون کے اندر چلے گی یہ ٹیکس میں آپ ٹیکس کر کے اور فون کر کے اور وہ آپ سمجھتے ہیں عید ملی تو میرا خالہ یہ عید جو ہے یہ وہ اصل ٹائم ہے جس میں آپ ٹیلی فون پہ ایک دوسرے کو بش کر سکتے ہیں آپ سکائپ پہ ویڈیو کی فیسیلیٹی ہے زوم کی فیسیلیٹی آگئی فیملیز اس پہ ایک دوسرے کو کر سکتی ہیں میں آپ کے جب یہاں آ رہا تھا کچھ میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے جو ایک ایک موٹر بائک پہ پوری کی بری فیملیز آ رہی ہیں جا رہی ہیں کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ کرونا ہے ہی نہیں یہ ایسے مزاق سمجھتے ہیں سکیر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا اور اویرنس پروگرام میڈیا کے تھو بھی بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے بتاؤنا چاہیے کرونا ہے اور اس میں صرف انہوں نے اپنا دھیان نہیں رکھنا انہوں نے دوسرے کے بھی دھیان رکھنا ہے اور دسٹنس کرنا یا ان کو اگر کوئی بخار ہے فلوہ تو امیجیٹلی انہوں نے آکر اس کو ریپورٹ کرنا ہے اور ایپ پہ اگر ہمارے مینیمم کیسز ہوں گے تو ہمارے لئے یہ یہ کی نچھے گزرے گی ہوں گے پیک میرے خیالہ یہ دس پندرہ جون تک ہماری کچھ رہے گی اگر عوام نے ایس سو پیس پہ پر عمل کیا اگر وہ نہ کیا تو پھر یہ کنٹرول ایسا مشکل ہو جائے گا اور لمبا جلے گا اللہ کرے جی آپ کی زمان مبارک اور ہم اس پیٹیکل سیچویشن سے نکل سکیں ناظرین اس موقع پر جہاں بہت زیادہ خوف زیادہ ہم ہو چکے ہیں خوف بہت زیادہ ہے ہم ہر وقت احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہاں پر وائرس نہ ہو یہاں پر وائرس نہ ہو تو ہم پر جو اپنے ہاتھ بھی دوتے لیتے ہیں ایسے صورتحال میں جو سکالوجسٹ جو ایک ڈاکٹر ہوتی ہے اس کی کہہ رہا ہے اور ڈاکٹر مبرین ہمارے سے موجود ہے جب صاحب آپ کی آپ کا جو رول ہے وہ انتہائی ہمیت کا حامل ہے اس لیے چونکہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اس صورتحال میں ہم کیا کریں عید بھی ہے کشیوں کا دن ہے ہم اپنی فیملی سے مل بھی نہیں سکتے اور چونکہ پورے یہاں پر نام اور ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں الٹ کا گیا آپ نے بالکل جو ایس او پی نہیں توڑنے اور اگر ہم ایس او پی توڑیں گے تو یہ خدا نخواستہ کرونا بڑھ سکتا ہے تو آپ اس صورتحال میں میرے گائیڈ کریں ہمارے ناظرین کو کہ عید ہم آج کا دن کیسے منائیں بلکہ تینکیو سو مچ فور انوائٹنگ میرے عید مبارک آپ سب کو جی فورے پانیلسٹ شہر مبارک عید کا جب آپ بات کرتے ہیں ابھی تک ہم نے بات کی جیسے آج آپ نے کہا کہ ہم جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ میں دونوں فیزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں آتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ہم مینٹل ہیلتھ کمس فرسٹ کیونکہ اگر ہم مینٹلی سٹیبل ہیں مینٹلی ہلتھی ہیں تو دین بھی کن لک آفٹر فیزیکل ہیلتھ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو بھی بات کی جیسے کہ میرے کلیگز نے فیر کی بات کی تو یہاں میں لوگوں کے لیے بتانا اور سکیر نہیں ہونے چاہیے آپ نے کہا دو چیزیں ایک ہوتا ہے اراشنل فیر ایک ہوتا ہے راشنل فیر یہ لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ اس ٹائم یہ راشنل فیر راشنل فیر کا مطلب ہے لوجیکل فیر ہے ہمیں اب درنا ہے ہمیں یہ ہی نہیں کہنا جو لوگ میں اکثر سنتے ہیں کہ جی جڑی رات کبر ہی چانیوں آنی ہے وہ نہیں ہے اپنی تیانی ہے دوسرے ہاں دینا لائے کے آؤ اس سے پہلے جو ایکس کو سیٹر میں مریضوں نے وہاں پہ کیا دیکھا ہوگا جی exactly this is what I'm saying تو اس میں بہت ضروری ہے کہ دیکھیں دو ہمیشہ بھی جب کوئی سٹریسفل سیچویشن آتی ہے تو ہمارے پاس دو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں fight or flight یہ اس ٹائم ہم نے fight کرنا ہے اس crisis کو اس trauma کو یہ جو بھی ہو چکا ہے پورا across the globe ہے تو وہ تب ہی ہوئے گا جب ہم ہم اس چیز کو confront کریں گے جب ہم logically اور consciously جو ہے شعوری طور پر سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہے اور پھر اس کے بعد پھر ہم اس کے ایس او پیز یا جو بھی ہمیں بتایا گیا اور بار بار یہاں بات ہو رہی social distancing میرے خال social distancing تو ہے ہی نہیں آج کل کے زمانے میں جہاں بھی ڈاجٹس کا دور ہے it's more like a physical distancing اور ایک چیز میں یا آپ بتاتی چلوں چونکہ situation نہیں ہے پہلی دفعہ موری دنیا میں ایسی situation ہے پہلے we have not encountered such scenario such situation تو کچھ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہمیں ہوئے گی کیونکہ انسان کی فطرت میں نہیں کہ وہ اپنی comfort zone سے باہر آئے اب this is ever for the first time کہ ہمیں تھوڑا اپنی comfort zone سے باہر آنا پاڑ رہا ہے ان چیزوں کے لیے تو لوگوں کو بازدہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن کچھ اپنی احتیاطی تدابیر کو پانچ ہے جتنی ہے سو پیز ان کو رکھے ذہن میں تاکہ جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹ ساب نے بھی کہ عید کا مطلب ہے sharing of happiness اس دفعہ اگر میرا خیال ہم کرونا سے بچ گئے ہیں اگر ہم اس دفعہ کرونا سے people there asking کہ جی positive کیا چیز ہے اس سارے crisis کو تو میرا خیال ہم زندہ بیٹھے ہوئے اگر اور باتشیت کر رہے ہیں تو this is the best positive outcome of all that تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس دفعہ میں ہی ضرور کہوں گی کہ دوسرے لوگوں کو بھی ساست awareness دے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ stores وغیرہ میں اور معذرت کے ساتھ ایت سے پہلے میں یہ چیز mention کرنا چاہوں گی کہ میں نے کافی جب ہم ہسپل کے ہمارا کام میں ہسپل جانا this is what I'm about to say میں اب آپ یہ بتا دوں I'm a mental health professor بلکل ہے یہ بلکل ہے حقیقت ہے کہ جب ہم ہسپل جاتے ہیں ہماری مجبوری ہے لیکن I have seen کہ ایت سے پہلے میں نے بزاروں میں سڑکوں پہ شاپس کے باہر جو میں نے خواتین کا رشت دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں خود بھی سوچ میں پڑ گی کہ what is happening around تو ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ آپ کے پروگرام کے تھوڑ کروں گی کہ خدارہ جہاں اتنی دیر برداشت کیے 3 months وہاں پہ تھوڑا سا ذرا be patient اور تھوڑا سا اس چیز کو ذرا اور tolerate کر لیں بلکل ٹھیک ڈاکس صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکس صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت دو کیٹاگریز کے جو لوگ موجود ہیں ایک تو ہمیں کہتے ہیں یہ یہ ڈراما ہے کرونا کسی قسم کسی ماسک کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہم اس کے لئے جو اقتماعات حفاظتی ہم نہیں اختیار کریں گے کچھ بھی نہیں یہ ڈراما ہے تو کچھ لوگ بہت زیادہ ڈرے بھی ہوئی ہیں تو سر آپ کیسے ہمارے ناظرین کو guide کریں گے دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہماری قوم کو تو آپ کا خیال ہے جسے میں میڈیا میں دلتا ہوں کہ خوف کی فضا قائم ہے یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں as a public relation person جو سارا دن lost interaction میں وہ بالکل خوف زدہ نہیں اور وہ بالکل بے خوف و خطر جو ہےنا آپ کی جان کو بے پرواہ ہوکے تو گزاروں میں گھوم پھیر رہے ہیں اور سر کو بھی گھوم پھیر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ جتنا زیادہ تعلیم ہے کہیں جتنا زیادہ کوئی تعلیم یافتہ ہے جتنا زیادہ highly educated ہے وہ چونکہ اس disease کے بارے میں بہت زیادہ aware ہے اس کے اندر ایک تھوڑا سا خوف و موجود ہے لیکن جو ہماری زیادہ بڑی population ہے جو اس کے بارے میں بہت زیادہ ادراک نہیں رکھتی جو اس کے بارے میں بہت زیادہ پڑا نہیں ہے جس نے اس کے بارے میں بہت سوچا نہیں ہے بہت زیادہ دیکھا نہیں ہے بہت زیادہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کیا میرا حال ہے یہ بوس پوپلیشن میں کوئی خوف و خطر نہیں ہے جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ جان حقیقت ہے یہ وائرس ہے اور یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے وہ کچھ ہمیں تھوڑ سے مزاہ کی نظر سے دیکھتے ہے کہ یہ اگزیجریٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں زیادہ بڑھا کے بتا رہے ہیں اور یہ صرف ہمارا یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا جو ایسا معاشرتی طبقہ جو بہت اللہ نے ناظرین بریک کے بعد حضر ہوتے ہیں ناظرین نے بات کر رہے تھے کرونا کے حوالے سے کرونا اور عید کیسے ہم گذار رہیں گے سب پروفیسر خالق گندر صاحب وی سی اکی ایڈوی میڈیکل یونیورسٹی کے ڈرس آپ بتائیے گا چھ سات افتال آپ یونیورسٹی کے میو ایک بڑا سب 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 مریض میو میں فائٹ کر رہے ہیں تو کس طرح سور مریض ہیں بتائی دو چیز ایک ہم انٹرنیشنل سنیاریو میں لینا دوسرا نیشنل سنیاریو میں لینا تو پاکستان میں 50 000 کو ٹچ کر رہی ہے اور اللہ کا برطانیہ اور یہ ویسٹ کی جو اگزیمپلز ہیں پنگرہ لاکھ کراس کر گئے تین چار لاکھ کراس سر وہاں پر یہ بھی سن دیں کہ اتنے لوگ کی دیتھ ہوگی جو انٹرنیشنل سنیاریو ہے اس میں ہماری جتنی تعداد ہے اس سے زیادہ دیتھ امریکہ میں ہو چکی ہے انٹرنیشنل تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پروفیشن ہیں ان کی اچھی اتیاری کی وجہ سے اور پھر رمضان مبارک میں لوگوں نے دعائیں کی آپ یقین کریں اب 27 شب گزری رمضان مبارک کو کمبل ہوا لوگوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ آنسوب آئے ان جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ کرونا ایک حقیقت ہے اور اس کرونا میں جب انٹینسیو کیر میں جا کے دیکھ مریض جب مقتلعہ ہوتا ہے جیسی کیفیت ہوتی ہے میو ہسپیٹو جیس کا تذکرہ کیا پاکستان کا لاہور کا مین سینٹر ہے ہمارے پاس تقریبا جو مریضوں نے ابھی تک ریپورٹ کیا ان کی تعداد تھی ہندر سے زیادہ تھی اور جو پیشنٹ کرنی ہے وہ تری ہندر سے زیادہ ہے اس میں پیشنٹ ٹھیک ہوگے نیگٹیو ہوگے ڈستاد بھی ہوگئے اور اس میں پیشنٹ جو وہ کچھ ایسے تھے جو نیگٹیو تھے اور چلے گئے اور پیشنٹ کو سنداد میں لکا پر بھی کر رہے ہیں اور ہم آئیسولیشن کے بعد تقریبا ٹو اینٹی پرسنٹ پیشنٹ ہوں پیشنٹ پیشنٹ کے ساتھ آرہے ہی نیوکا انٹینسیو کیر یونٹ جو ہے اس وقت سیچوریٹڈ ہے اور میں آپ کو بتاؤ اور آپ کی میں ساتھ سے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ جب اس انٹرمیٹنگ ہوں گے پیرستامول پر بات چلی جائے گی یا کف سیلو پر بات چلی جائے گی لیکن وہ جو فائیو ٹین پرسنٹ پیشنٹ جو انٹینسیو کیئر میں جاتا ہے خانسی سے بات شروع ہوتی لنگز میں لنگز میں نمونیا ہوتا ہے اس کے بعد دل کی طرف بات آتی ہے پھر کینڈی کے طرف بات جاتی ہے اور آخر میں پیشنٹ وینٹیلیٹر پر چلا جاتا ہے تو جس فیملی سے ایک چلا گیا اس سے پوچھیں اور میں اور اگر میں یہ اگر جس طریقے سے حکومت اور میڈیکل پروفیشن ریسپانسیویلیٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر عوام الناس اب دو تین مہینے تو گزر گئے ہیں دو چار رفتے مہینے ڈیڑھ کی بات ہے اگر عوام حکومتی ان ہدایات پہ عمل کرے تو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنے تو انشاءاللہ تین چار رفتوں میں آپ فلیٹ کر دیکھیں گے اور اچھی خبر سنیں گی ایک سوال میں کرنا ہے جو میرے مائن میں ہے آپ بتائیں گے مجھے کہ جتنا بھی کرونا کے پیشن ہے جن کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو جب میں نے نیلسز کیا جب کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ایسی کی ریپورٹ ہے کہ جسٹیفکیشن دے نہیں یہ کرونا ہے میں آپ بتاؤ اگر آپ سٹیٹسٹک دیکھیں تو پہلے کی بات یہ ہے کہ جو وائرس کرونا کے اس کو نوبل وائرس کہا جاتا ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹ وہ بھی مختلف قسم کے بدلتے ہے ان کو آلڈی اگر لنگز ڈیز ہے ان کو شوگر یا بلڈ پیشن کی تکلیف ہے وہ پہلے سٹیرائیڈ لے رہے ہیں یا ان کو پہلے سسٹیمک ڈیز ہے ان کی ایمینیٹی کم ہونے کی وجہ سے کرونا کے ایفیکٹ ہیں ان پہ زیادہ ہوتے ہیں لنگز اور باقی آرگن جلدی انوال جاتے ہیں ملٹی آرگن فیلے میں جا کے پیشنٹ وینڈی لیٹر سے ہوتا ہوا انتقال کر جاتے ہیں تو اس میں جو ریزن ہے وہ ہے کرونا ہی لیکن اگریویٹنگ فیکٹر ان کی ایج اور یہ کو ماربیڈ فیکٹر بن جاتے لیکن بیسک ریزن جو ہے وہ کرونا ریشو کتنا فیصد ہے کتنے پرسنٹ ہے میں بتاؤ انٹرنیشنل جو ریشو چل رہی ہے وہ تقریبا 1 اور 3 پرسنٹ کے بیسک ہماری اپنی جو سٹیٹسٹ ہے کہ وہ بھی تقریبا 1 اور 2 کے دمیان 1.5 کے قریب ہے لیکن آپ یاد رکھئے گا کہ سو میں سے 90 پیشنٹ تو ایسے ہیں جو پیراسٹمول والی ہیں 5 تو 7 پرسن ایسے ہیں جو انٹینسیو کیر والی اکسیجن والی ہیں 1 to 1.5 پرسن یا 2 پرسن دیف والی ہیں لیکن کسی خاندان کا ایک فرد اگر چلا گیا تو اس کے لیے 100 پرسن والی باب تو خدا رہا ہم نے 1 پرسن بھی جو کمپلیکیشن کی طرف جا رہے اس کو بھی بچانا ہے اور احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کر کے جیسے لاغ صاحبہ نے کہا کہ خود کو بچانا ہے اور ساتھ والے لوگوں کو ملچانا ساتھ آپ نے آج عید کا دن آپ نے وزٹ کیا سبتان تو مریضوں کی فیلنگز کیا وہاں پر آپ کو آپ نے کیا دیکھ اور ساتھ ہمیں یہ بتائی گا کہ کیا یہ ایک تھوڑا سا حوصلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم سنیدہ نہیں لے رہے کیونکہ بہت ہی کام نہ ہونے برابر ہے تو کیا یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں سلی نہیں ٹائم گزر رہا ہے اور پیشنٹ اتنے مریضوں کی ڈیپ نہیں ہو رہی دیکھیں جی ایک تو اللہ کا شکر چل رہا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہے ہماری جو ویلنس ہیں وہ اس طرح سے نہیں آرہی جیسے یورپ اور یورس سے آئی آپ اگر ڈیٹا دیکھیں آج ہم نے سارا انیلائز کی سالدی ریبیا میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور کچھ افریکن گنفریز میں ان میں موٹیلیٹی ایس کمپیرد تو انفیکشنٹ انفیکٹیٹ پیشنٹ ہیں اس سے کم ہے مثلا ہمارے اگر دو ہزار پیشنٹ کو انفیکشن آتی ہے اور یہ یورپ میں چار سو پانچ سو کم اصلا مووات ہو رہی ہمارے ہاں 30 40 25 6 اس طرح چل رہے تو اب ہماری ایمینٹی زیادہ تھی یا ویدر کا فیکٹر ہے ہمیں حوصلہ ہے تھوڑا سا ہمیں اتنے زیادہ حلاف خراب نہیں ہمیں حوصلہ ہے کہ اس کی ویرون سسٹم تھے پھر یوکے میں ٹیوب سسٹم تھا یہ سپین اور اٹلی میں بھی تھا جو ڈیویلپ کنٹریز نہیں ہیں ان میں اس کا شرعہ واد کم ہے اب اس کو آگے سٹیڈی کرنا پڑے گا اور مریض دیکھیں مریض دو قسم کے آپ نے ایکس پوکا بھی دیکھا ہوگا اس طرح پیشنٹ کچھ ہیں کچھ سسپیکٹڈ ہیں کچھ اس پیشنٹ ہیں جو سمٹم ہیں وہ پریشان ہیں ان کو تھوڑی سے مورل سپورٹ دینی ہوگی کہ کوئی نہیں یہ فلو ہو گیا یا ایسے تم ٹھیک ہو جاؤ گے ٹریٹمنٹ ان کا چل رہے وہ ہم کر رہے جو اس سمٹم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے خامخوا کوارنٹائن کیا کافی سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم بریز پان گئے وہ دیکھ سارے سے پوچھے گئے زیادہ طرح ان سے وہ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہم کھانا پینا بھی کھا رہے ہیں ہمارے بلکل ٹھیک ہیں ہمیں کیوں کوارنٹائن کر کے رکھا اس طرح کی ایشوز چل رہے ہیں اب جیسے ہم نے وزٹ کیا پوری ٹیم ڈاکٹرز باقی انہیں بھی دیکھتا سارا مختلف جگہوں پہ گئے اس میں یہ کہ آپ کو مرائل ان کا بہتر کرنا پیشنٹ ہمارے پاس 135 ہمارے پاس 135 پیشنٹ اس ہمارے پاس چار پانچ ایسے ہیں جو سی ڈوائی ٹھوڑا سا اٹیلین آٹاپسی اس کے بعد اس کا منیجمنٹ چینج ہوا ہے اور ہائی ان فلو اکسیجن پہ جس کی مشین جو ہم نے کچھ دن پہلے پرکور کی اس سے ایک ڈرمیٹک ریزلٹ آ رہا ہے پیشنٹ وجہ سے انٹرنیشنلی مورٹیلٹی بہت تھوڑی ہوگی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا یو ایس کا گراف جو ہے وہ ایک سٹیبل ہوگیا ہے یورپ کا گراف اس پک ڈاؤن جا رہا ہے وہ لاک ڈاؤن ایز آٹ کر رہے ہیں ہمارا گراف ابھی سٹیٹک چل رہا ہے یہ اگر ہمارے لوگ سوپیس فالو کریں گے تو میرے خیال دس پندرہ جون کے درمیان یہ بھی نیچے جانا شروع ہو جائے گا اور ہم اس مورٹیلٹی کو کنٹرول کر جائیں گے اور انشاءاللہ یہ تیس سے نیچے جانا شروع ہو جائے گی تو لوگوں کو سوپیس نیچلی فالو کرنے اور ہمارا ایشو یہ تھا کہ اندر بیٹھتے تھے تو بھوک سے مرتے تھے اور بار نکلتے تو کرونے اس میں جیسے یاس صاحب نے بھی کہ لوگ انہیں بزنس بھی چلانے کوئی دی ٹو ڈی لیونگ پر چل رہے ہیں ان کی لئے پر 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 رہی ہے ہر بندہ اپنی لیونگ سوچ رہا ہے کہ ایک دو چیزیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کرونا کے دنوں میں آپ کی جو ٹراما سینجری تھی ایکسیڈنٹ سے وہ کم ہو گئی اور کافی ساری امجنسی جو ہمارے پر زیادہ آتی تھی تھی آپ کا مورٹیلیٹی ریٹ پاکستان کا وہ فال ہوا ہے کرونا سے بڑا ہے لیکن بیسے جو آپ مورٹیلیٹی آپ ساری کی بیسے بھی کافی ریٹ کم ہو گئی پھر اور مختلف ڈیزیز ہیں اس سے کم ہو گئی تو اس پہ یہ کہ ہمیں اس کو نیگٹیو سنس میں بھی نہیں لینا چاہیے لیکن جیسے میڈم نے دیکھا ہمارے لوگوں کا صبر کا پیمانہ ریڈ لائٹ ہو کی پیچھے آن میں جاتے کہ تم چلو اور گرین کیلئے کیوں انظار کر رہے صبر کا پیمانہ بڑا تھوڑ ہے یہ اگر مہین میں ایک ویٹ کر جائیں تو مجھے یاد ہے کہ میں گھنگرہ میں تھا گھڑا پڑا تھا وہ آئے تو اس کو دیکھنے کی لئے کس کی سمجھ گا وہ ان کے لئے ست تماشا بناتے تو وہ چیز ہے کہ اس میں بیلنس کر کے آپ کو چلنا ہے آپ کو خوف ہونا چاہیے لیکن ایسو پی اس کو پرابر فالو کریں خود بھی بچیں اور دوسرے کو بھی بلکل خود محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں ایسو پی مکمل طور پر اید والے دن بھی بڑے چار نام موجود ہیں ان کی رائے ہم آپ بتا رہے ہیں اید کے دن خدارہ خوشیاں ضرور منائے لیکن جس طرح یہاں پر ڈاکس صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عید مبارک اور اپنے فیملیز کے ساتھ بات کریں ایک بریک لیتے بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے اس ایشو کے اوپر دن تو بڑے نامور پروفیسر تھے ہم نے اپنی ان کی رائے لی اور آپ تک بن چاہی اس حوالے سے پھر مزید بات کرتے ہیں درس صاحب اید دن آپ کو شکر ملنا ہوتا ہے کس طرح آج کا دن آپ نے گزار رہا ہے دیکھیں اید نو ڈاوٹ کہ اید ہم سب لیے ڈیفرنٹ ہے لیکن ہمیں ایک چیز یہ حوصلہ دیتی ہے کہ یہ سیچویشن صرف ہمارے لیے نہیں ہے یہ صورتحال پوری دنیا میں ہے تو میرا خیال ہے کہ قوموں کی زندگی میں ایسے واقعات اور ایسے آتی ہیں جن کے بعد وہ بنتی ہیں قومیں بنتی ہے ایسے ترائیسیز کے بات تو اس میں جو بس چیزیں جو میں چاہوں گی آپ کے پروگرام کے حوالے سے رسیب کے موقع پہ بھی سب سب خوبصورت چیز جو ہم نے سارے میں سیکھی وہ یہ سیکھی کہ دنیا کا جو سروائیول ہے وہ صرف اس بیسس پہ نہیں چل سکتا کہ we جس میں ہم نے کچھ عرصے کے لیے اندر رہنا ہے اور اس کے بعد میجی پوسٹ جو کوویٹ جو امپیکٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ دیفنیٹلی آئے گا اس کے بعد بھی ہمیں منٹلی پرپیئر رہنا چاہیے کہ اس کے بعد کے بھی حالات میں ہمیں کچھ عرصے تک اور سبر دکھانا ہے جو فائنانچل قرانچ آئے گا اس کے علاوہ ظاہر ہے ہمیں آہستہ آہستہ زندگی کی نورمل سمپل لائف سٹائل ہمیں اپنے میارے زندگی پارا میٹرز جی میں تو یہی کہوں گی میرا پیغام یہی ہے میرا پیغام محبت آپ نے بھی ایدوال دن جو پیلے سمپل لائف کی طرف آئیں ہمیں چاہیے تھوڑا سا ہمیں ذرا یہ بھی جی اس دوران ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمیں بس ٹائم ملے فاملی کے ساتھ ساتھ کرنے کا آپ نے دیکھا ہوگا ہماری آج کل جنیریشن جو سپنڈ مور ٹائم فرین باہر جا کر ریسٹورانٹس میں یہ پہلا ٹائم ہے میں ہمیشہ سنے لوگوں کو کہتے ہوئے ٹائم نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا میرا خیال دو تین مہینے جو ٹائم ہمیں ملا ہے اور دو اصا اور ہمارے پس ہمیں اس چیز کو کرنا چاہی اس کو بس ٹائم کرے اپنے آپ سے ریکنیکٹ کرے اپنی فیملی کے ساتھ ریکنیکٹ کرے جو ہماری چیز رہ گئے اور آپ نے کہ عید کا موقع اور عید کے حوالے سے میرا خیال ہے اپنی اپنی اکس ٹائم میں پھر کہہ رہی ہمیں سوشل گیدرنگ نہیں کرنی اور ہمیں اسرٹیو ہونے ہمیں نو کہنا سیکھنا ہماری ایک سائیکولوجی یہ ہے کہ ہم نو کہنا نہیں جانتے ہیں سر آپ ان کے مطابق انہوں نے خواتین نے کافی ہاتھ ہر رکھ ہے خواتین نے شاپنگ کی ہے بہت بڑ چڑھ کے کی ہے جو میرے ایف پی آر کے دوست بتا رہے تھے سر گرہ کنٹرول کر کے بولی میرے ایف بی آر کے دوست بتا رہے تھے جو پہلے دو دن جب لوگ ڈاؤن کھلا ایت سے پہلے دو دن میں صرف جو ریٹیل شاپ سے جہاں پہ کپڑوں کی خریداری ہوئی ہے چوبیس عرب روپے کی خریداری ہوئی ہے تو میرے خال ہو ہے کہ شاید ہم نے اس پہ تو اشتناب نہیں کیا ہم نے بھرپور کارکردی کی دکھائی ہے اور دن بعد کی ہے سیدھے ہمارے پروگرام ہے جی ایسے یہ کہ میری ہمیشہ سے میں پروفیسر بنا ہوں تو میری ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جس دن عید ہوتی ہے چھوٹی یا بڑی ہید ہے میں ہر صورت میں ہسپتاد جانا ہوتے میں اپنے جو ریزیڈنس ان کے ساتھ بیٹھ کی یا کرسیمس کا کیک کٹنا ہوتے میں اپنے موہیوں کے درمیان تحایف تقسیم کرنے ہوتے یہ بڑی پرانگر تو پہلے میں پروفیسر اپنے وارڈ میں کیا ہماری اصلاح کی ایک ہمیں صفائی کا عادی بنائے نمبر ٹور ہمیں سادگی اپنانے کا اس میں موقع اتا ہی ہے سیکنڈ تک ہم آد ہوتے سادگی ہے صفائی ہے اور ہم نے صحت پہ بڑی توجہ دی ہے مطلب طوام قوم نے صحت پہ بڑی توجہ دی ہے تو بہا آئی ضرور ہے میں نے بڑی مدد کے بعد صاف چاند ستارے دیکھ پیکٹرل بہت سستہ ہوا ہے گاریوں کے استعمال بہت کام ہوا ہے آپ یہ کہ سستہ رکھوئے سے ہم زیادہ استعمال کر لیں میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس میں قابو پایا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ابھی دو تین ماہ تک لاک ڈان آپ نوٹ کا تو وہ سٹیٹسٹک لی آپ پروف کرتے کہ آپ کی کہ کہ جا رہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آر جیرو چیف کا لیا ہے وہ ٹائم ایسا ہوگا جب ہم کہ سکھیں گے کہ ہاں ہم ہم مرز پر قابو پا چکے ہوئے وہ بھی ٹائم آیا نہیں ہاں ہی نہیں کہ ہاں ہاں رکھ ہے آپ اپنے اگزیمٹل دیئے کہ آپ ہم اپنی سے مجھے پھٹوائیں گے آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ لاب دون والی کیفیرتی تو گھر میں بچوں نے کہ شاپنگ کرنی ہیں تو میں نے کہا جا کے تو شاپنگ نہ کریں اس کی نہیں اکٹھے سارے ہو جاتے تھی اکٹھے ہونے کے بعد اکٹھے عید پڑھنا اور پھر اکٹھے لنچ کرنا اور دن سیلیبریٹ کرنا لیکن اس مرتبہ ہم نے سب کو کہ اپنے اپنے گھروں میں ٹھہریں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہی ہم نے عید مبارک کا بھی کہہ دیا اور پھر چند ایک جو فیملی کے میمبر سے ان کے ساتھ عید پڑھ کے اور پھر جو ایسو پیز ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے گھر میں بھی بباباس سینٹیزیشن اور فیزیکل ڈسٹنس کے ساتھ جو عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عید کا بڑا اید پیز پیز سے چھٹکارہ ملے گا اس بباباس میں میرا اپنا تو اس میں بڑا اپٹمیسٹک ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے تین چار ہفتے اگر ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں اور عوام اور اس انداز میں کوپیٹ کر لیں جس انداز میں گورنمنٹ کہتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو بڑی عید ہوگی وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگی اور بہتر ہو اللہ کرے جی پریس صاحب سے بھی لے لیتے اظہر آپ کیا کہیں گے آپ ہمیں اچھا میسج دے دیں کچھ اچھی آس ہمیں دیں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں تو سائنٹیفیٹی ہم جو کہتے رہے لیکن اس پہ ڈیوائن رول ڈیفرنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ الہمی وہ بیچ میں قوت چل رہی ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ سکتا آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ نے جو دعا منگوائی اس سب ریلیجن کے جتنے ریلیجن سکولرز تھے بلایا سٹارٹ وہ ازان سکرائی یہ پہلا موقع ایسے کہ امریکن پیزیڈن نے بھی جو دعا سٹارٹ وہ ازان سے کرائی اس کے بعد انہوں ریکمیڈیشن دی کہ اسلام میں ایک ہجاب کا کونسپ ڈیٹ ہے اور پہلے یہ یورپ تھا جہاں وہ کہتے تھے کہ فیس کبر کیا تو کیس ہو جائے گا سکول بھی نہیں آ سکتے اب وہ خود اس کو ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا فیس کبر کرنا اور دوسرا پوری دنیا میں اتنا پمپ ان شو ہو گیا تھا لوگ کمپیٹیشن تھے کہ ہم یہ فنکشن کریں گے ہم اس طرح دس زار بندہ ہوگا یہ کریں گے وہ چیزیں اللہ جیسے سارے میرے دوستوں نے جا کہ اس کو اللہ ایک نورمل چیز پہ آپ بسیکلی جو بھی اب جتنی شادیاں تھیں وہ بھی اسی طرح اسلام کی طرح نکاح ہو رہے ہیں بعد میں ہم کو رسکشن کر لیں گے وہ چیزیں بھی ساری ساری اسلام کونسٹ پہ جا رہی گریجولی آپ کی دنیا اس ریلیجن کی طرح ریوٹ نہیں کرے گی اللہ نراز ہے اچھا ہوا لوگوں نے اس تخبار کی انہوں نے ازان بھی دیں رات کو دس وجہ بھی ازان ہوئی دعائیں بڑی مانگے گئی اس سے چیز کنٹرول ہوگی باقی ہوتا کہ سوپر باوز بھی اس کو کنٹرول کر سکے اور ایک چیز جو اس ہم نے کرونا سے سکھی ہے جو پوری دنیا نے سکھی آپ کو سب زیادہ بجٹ ہیلتھ پر لگانا پڑے گا اور اس کو فوکس کرنا پڑے جو بھی کنٹری ہے اور وہ اگر نہیں کریں گے یوئیس کبھی ایک ایک اکسپوز ہوا کہ انہوں نے بجٹ زیادہ ٹکنالوجی بھی لگا ہیلتھ پہ نہیں لگا بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے قیمتی ٹائم دیا میں اپنے چارے مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بڑے پروفیسرز میرے ساتھ موجود ہیں آج جس طرح انہوں نے بتایا کہ کرونا کے حوالے سے آپ نے آپ کو بچانا ہے عید کی خوشیہ منانے کے ساتھ ایسو پی پر مکمل طور پر امدرام کریں تا کہ آپ اس وبا سے بچ سکیں اور جس طرح عید کی خوشیہ ہم اپنے طور پر مناتے ہیں اس کو بھی ایسو پی کے ساتھ منائیں تو ناظر اجازت چاہتا ہوں آج کسی شوہ سے